چیف سیکریٹری دلنگانہ شانتی کماری نے کہا کہ یوم تاسس دلنگانہ تقاریب دو جون کو بڑے پیمانے پر منائی جائے گی انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریون تریڈی دو جون کو صبح میں گن پارک میں واقعی آدگاری شہدہ پر شہدائی دلنگانہ کو خیراج پیش کریں گے باردزنہ سکندرباد پریڈ گراؤنڈ میں منقضہ تقریب میں شرکت کریں گے شانتی کماری نے ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر سیکریٹریٹ میں مختلف محکومہ جات کے آلہ حدیداروں کے ساتھ یوم تاسس دلنگانہ تقاریب کے انتظامات کے خصوص میں جائزہ اجلاس منقض کیا اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل آگ پولیز روی گپتہ دانا کیشور سری نیواز راجو رگونندن راو اور دیگن نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شانتی کماری نے کہا کہ چیف منسٹر تلنگانہ پریڈ گراؤنڈ میں صبح کے پروگرام میں تلنگانہ کے ترانے کو لانچ کریں گے اور ایک پیغام بھی دیں گے انہوں نے کہا کہ شام سات بجے تار رات نو بجے ٹینگ بند پر ریاست کی تہذیب و ثقافت پر مشتمل ایک شاندار پروگرام کا ان خادمہ ملایا جائے گا علاوہ عظیم پانچ ہزار تربیتی آفتہ پولیز ملازمین بینڈ کے ساتھ مظاہرہ پیش کریں گے ٹینگ بند پر تقریباً اسی اسٹالز خائم کیے جائیں گے شہر کی مشہور ہوٹلوں کے جانب سے کھانے پینے کی اشیاء کے اسٹالز کے ساتھ ساتھ ہینڈی کرافٹ ہینڈ لومز اور سیلف ہیلپ گروپس کی جانب سے تیار کردہ اشیاء بھی پیش کی جائیں گی شہریوں کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے مختلف کھیلوں اور تفریح ہال کا بھی نظم رہے گا شاندی کماری نے کہا کہ ٹینگ بند تقریب میں عوام کی قصیرت اداد کی شرکت متوقع ہیں لہٰذا عہر داران کو محصر انتظامات کی ہدایت دی گئی ہیں تاکہ عوام کو کسی بھی خسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑیں چیف سیکریٹری نے بتایا ہے کہ ٹینگ بند پر ثقافتی پروگرامز کے علاوہ پور کشش آتیز بازی اور لیزر شو کا بھی احتمام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ عمیت آسیز تلنگانہ کے پیش نظر تمام سرکاری دفاتر کو روشنیوں سے منور کیا جائے گا اجلاس میں ایڈیشنل ڈی جی سنجے کمار جین ایم ڈی آٹ ایزی وی سی سجنار محکوم تلات سپیشل کمیشنر ہنمن تراؤ این پی ڈی سی ایل کے ایم ڈی مشرف علی فاروقی ایچ ایم ڈی اے کی ایڈیشنل کمیشنر آم روپاری کا چاہ اور دوسرے اہردار موجود تھے